مٹی کے تیل کی قیمت میں وزارت خزانہ نے بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاع قائندہ پندرہ روز کے لیے ہوگا سپریم کورٹ میں نئے ترمیم کیس کیا سماعت ہوگی چیف جسٹس کیس ربراہی میں پانچ رکلی لارڈر بینز سماعت کرے گا عدالت نے بانی پی ٹائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے عدالت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو بانی پی ٹائی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی بانی پی ٹائی سے اڈیالا جیل میں وکلہ خواجہ حارس اور انتظار پنجوتھا کی بلاقات کیس کی سماعت پر تیاری کی یہ میری وارنی نہیں ہے میری ٹائیم لائن ہے آج راکھو شیڈیو چینج ہونا چاہیے کل سے لوٹ شیڈی اگر ٹھیک نہ ہوئی تو کل پیس پر چیز جا کے آفیس جا کے پھر میں آپ کے یہ سارے کے سارے گریڈ میں آپ کے سارے کے سارا سسٹم ٹیک اور کروں گا اپنے صوبے کی حکومت کو دوں گا میرے صوبے کے لوگ بیٹھیں گے اور یہ بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا صدا دینے کیلئے آن اور آفکہ یہ میرے ہاتھ میں آئے گا پیسکو چیف کے آفکہ یہ خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈیو بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں مجھ سے یہاں پر رہے گا کیپی میں تو وہ پھر میرے شیڈیو کے مطابق چلے گا خیب پختر خواہ میں طویل لوڈ شیڈنگ پر علی امین گنڈاپور برہم پیسکو کے سارے گریڈ سٹیشن اور بجلی سسٹم کو ٹیک آور کرنے کے دھمکی وفاق کو لوڈ شیڈنگ میں واضح کرنے کمی کر کے آج شیڈیو جاری کرنے کے ڈیٹ لائن بجلی بندش میں کمی نہ ہوئی تو پشاوار الیکٹریک جا کر خود شیڈیو جاری کروں گا میرے صوبے کے لوگ پیسکو میں بیٹھیں گے بجلی آن آف کرنے کے بٹن صوبے کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا یہ میری دھمکی نہیں ٹائم لائن ہے پیسکو چیف اگر صوبے میں رہے گا تو میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا شرافت کی زبان کو کمزوری نہ سمجھا جائے اپنا حق لینا جانتا ہوں وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف ریکسو نووے ملینٹ پاؤنڈز ریفرس میں زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کو دس لاکھ روپے کے زمانتی بچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محبون جہاں گیری پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب نے اعترف کیا تحقیقات مکمل ہیں ملزم کو مزید قائد میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیب پروسٹیکیوٹر نے خدشہ ظاہر کیا بانی پی ٹی آئی سیاسی شخصیت ہیں نیب پروسٹیکیوٹر کے مطابق بانی پی ٹی آئی ریکارڈ ٹیمپرنگ یا ٹوائل پر حسین اداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں نیب کے ان تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے زمانت بعد اس گرفتاری کے درخواست منظور کی جاتی ہے ان کا لیڈر رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے نکالو 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 اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی ازادی نہیں یہ تاریخی ازادی نہیں یہ لیڈر کا رونا دونا بند کرنا ہے کچھ سامنے دکھانا ہے کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے یہ ہے ان کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی اس گالنگلوج کی سیاست کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو اس دیشتگردی کی سیاست کو عوام کے میدان میں جمہوری انداز سے شکست دلوائیں گے اوپوزیشن جانتی ہے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں اسی لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اوپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے مداخلت نہ کرو اور انہی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اگر یہ نو مئی کی معافی مانگنے کو تیار نہیں تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا ان کا لیڈر اکرا جیل میں گزار کر اتنا گھبرایا کہ اعلان جنگ کر دیا ان کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے نکالو یہ اس کو خوش کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے قوم اسمبلی میں اوپوزیشن پر تنخید کے تیر چلا دیے زور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مضمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے جس طریقے سے پاجاسب نے استعمال کی ہے اور آج بلاول نے استعمال کی ہے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کیسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگ ہیں اور یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اس لیے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں فارم سنتالی سے جیتے ہوئے بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی بلاول نے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا بلاول جمہوریت کی باتیں برائے نام کرتے ہیں چوئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو نے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے پکارا بلاول بھٹو کے الفاظ کے مضمت کرتے ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ان کا مقابلہ کریں گے ڈیپٹی سپیکر نے پیپلز پارٹی نمائندے کی حیثیت سے اجلاس چلایا آمیر ڈوگر کی میڈیا ٹاک اثرناو الیکشن ہو حکومت مستعفی ہو جائے میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں یہ انتہائی کمزور اسمدی ہے اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے بس تو کچھ لوگوں کو اچھے شمان مناسب مل گئے ہیں اس کو انجائے کرتے رہیں گے باقی کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے اور مذاکرات کے لئے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حسنہ افضائی کریں گے مولانا فضل الرحمان کیا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ انتخابات اثر نو ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ انتخابات سے دور رہے ملک میں حکومت ہے ہی نہیں کچھ لوگوں کو احدے مل گئے ہیں وہ انجوائی کرتے رہیں گے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے موجودہ حالات میں حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی پیپس پارٹی کو جس دن پریشانی ہوئی حکومت کے لئے مسئلہ ہوگا کوئی اور ہوتا کون ہے مجھے وزارت عظماء اور وزارت عالیٰ کی پیشکش کرے اب ہم ووڈ دیں گے تو صدر وزیراعظم بنوں گا ہمارا بجٹ آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا محاصبہ کیوں نہیں کیا جا رہا گندم و جوتن تھی تو مزید کیوں منگوائی گئی کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کی پوچھ کچھ ہونی چاہیے جی ایوائی سربراہ کی نیوز کون فرنس امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن کے اساس منصر عام پر آگا ہے جو بائیڈن کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کی بجائے کمی ساڑھے تین لاکھ ڈالر کے مقروض بھی ہیں امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کے کل اساس چھبیس لاکھ ڈالر سے بھی کم ہیں دوسری طرف ڈالرن ٹرمپ نے جو بائیڈن کے جانب سے مباحثے کی دعوت بھی قبول کرنی جو بائیڈن اور ٹرمپ کا پہلا انتخابی مباحثات جون جبکہ دوسرا سپٹیمبر میں ہوگا سیل واقعے کے وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ حملے میں روبرڈ فیکیو گو گولی لگنے سے زخمی اس اپتال منتقل کر دیا گیا روبرڈ فیکیو پر دالر حکومت براتی سالاک سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال مشرق میں فائننگ کی گئی حملے کے فوری بعد ایک شخص کو گرفتار کر دیا گیا روزی صدر کا روبرڈ فیکیو پر قاتلانہ حملے پر اظہار افسوس پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجیک مذاکرات کا پانچوہ روز نائب وزیراعظم اسحاق نار اور چین کے وزیر خالجہ کی مشترکہ نیوز کونفرنس چین پاکستان کے ساتھ حالقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے چین اور پاکستان تذیوری راتی شراکتدار ہیں چین کی ون چائنہ پالیسی پر پاکستانی مواقف قابل تحسین ہے چینی وزیر خالجہ کی گفتگو پاکچین دوستی علاقائی اور عالمی امن اس تحکام کے لئے ضروری ہے سی پیک نے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا چینی نائب وزیراعظم سے مختلف موضوعات پر بات چیت عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بڑے بھائی پاکستان نے پورا کیا معاشی مسائل کے باوجود وفاقی حکومت نے 23 عرب روپے کا تاریخی پیکچ جدیا کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے آزاد کشمیر پر امن خطہ ہے اس کی فضا کو خراب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوارالحاقی مظافر آباد میں نیز کانفرنس غزہ میں جنگ بندی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں سالسی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں لیکن اپنے مطالبات سے دستبرداری کسی صورت خبول نہیں اسرائیل امدادی سمانت پر حملوں سے بھی گریز نہیں کر رہا حالیہ حملوں میں ایک ملین ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے ان حالات میں لگتا ہے کہ نیتن یاہو جنگ بندی کے موڈ میں نہیں ہیں سربراہ حماس اسماعیل حانیہ کا بیان اسرائیلی آفاسی غزہ میں بربریہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیاسی فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد پینتیس ہزار اکسو تیہتر ہو گئی اناسی ہزار اکسٹھ فلسطینی زخمی ہیں اسرائیلی ٹینکوں بلڈوزز اور بکتربند گاڑیوں کا جبالی اور جنوبی رفاہ میں بے گھر افراد کے مراکز کا محاصرہ چار لاکھ پچاس ہزار فلسطینی محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں رفاہ سے نقل مکانی کر گئے اسرائیل کی ناجائز ریاست کے خیام کو چہتر سال مکمل ہو گئے دائم بازو کے اسرائیلی وزراء کا غزہ پر دوبارہ قبضے اور ہجرت کا مطالبہ